بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشبہ زوم آف ٹیس میں آپ کا ویلکم ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی جوسی اور چیزی سینڈویچ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور منٹوں میں بن جاتا ہے آپ اس کو بریکفنس میں یوز کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں تو چلیں یہ مزیدار سینڈویچ بناتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں سینڈویچ میں میں پیٹی یوز کر رہی ہوں اور پیٹی میں چکن کی بناوں گی اگر آپ بیف کی بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے تقریباً تین سو گرام اب اس کیمہ کو میں نے پہلے واش کر لیا تھا اور اس کو چھلی میں نہ ڈال کے رکھ چھوڑا تھا اس کا ایکسٹر پانی نکل آیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات ایڈ کریں گے جس میں شامل ہیں نمک اپنے ٹیس کے ساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں میں یوز کر رہی ہوں تقریباً وان ٹی سپون اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے کوٹی وی لال میش وہ بھی وان ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں زیرہ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون آپ پیسا ہوا زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے سابت زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں پی سی وی کالی میرش یوز کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ یوز کریں گے ان سب مسالہ جات کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کیمے کو میں نے مزید باری کرنا ہے تاکہ اس کی پیٹی آسانی سے بن سکے تو اس کے لیے میں نے اس کو ایک چوپر میں ڈال لیا ہے اور اس میں ساتھ ہی میں نے ایک 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 شامل کر دیا تھا اور یہ دیکھیں اب یہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے بہت باریک ہو چکا ہے یہ اب میں اس کو چوپر سے باہر نکالوں گی چوپر سے نکالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک باریک کٹیوی ہری پیاز اور ساتھ میں ایک باریک کٹیوی ہری میرش اس کو میں اس لیے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی لکھ تھوڑی سی اچھی سی نظر آئے اگر ہم اس کو پہلے ایڈ کرتے تو یہ بھی بلکل باریک ہو جانا تھی اس کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور آپ اپنے ہاتھوں کو گریسی کر سکتے ہیں کیونکہ کئیم کیمہ بہت باریک ہے اور یہ آپ کے ہاتھوں پر چپک سکتا ہے چلیں تو کیمہ اب پیٹی بنانے کے لیے بلکل ریڈی ہے سب مسالہ جات میں نے اس میں میکس کر لیے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو بیکنگ شیٹ اور اب میں اس سے پیٹی بناؤں گی ہاتھوں کو گریسی کریں گے اور تھوڑا سا میٹیریل تقریباً ٹو ٹیبل سپونز کے قریب میٹیریل ہونا چاہیے وہ اس میں سے لیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اب یہ جکن کا پیڑا سا جو میں نے بنایا تھا اس کو میں نے ایک بیکنگ شیٹ کے اوپر رکھ دیا اور پھر دوسری بیکنگ شیٹ رکھ کے اوپر پلیٹ سے اس کو پریس کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی پیٹی بن کر ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے اب بہت احتیال سے ہم اوپر والی شیٹ کو آسانی سے ریموو کر دیں گے اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی پیٹی کی لوگا ہی ہے اور یہ بہت زیادہ موٹائی میں بھی نہیں ہے باریک سی پیٹی ہے اور یہ سینڈویچ میں بہت آسانی سے لگ جائے گی چونکہ ہم سینڈویچ کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے ہم تھوڑی سی باریک بنائیں گے اگر آپ برگر میں لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی موٹائی میں بنانی پڑے گی اب ہم اس پیٹی کو فرائے کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک پین میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا ہے اب بھی بیٹی میں نے ہاتھ پہ رکھ لی ہے اور دوسری طرح سے بھی شیٹ کو میں نے آسانی سے ہی رموو کر لیا ہے اب اس کو احتیاط سے ہم پین کے اندر ڈال دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں گے اور اگر آپ اس کو ڈھک کر پکانا چاہتے ہیں تو بھی پکا سکتے ہیں پانچ منٹ ایک طرف پکانے کے بعد چمچ کی مدد سے احتیاط سے میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور دوسری طرف سے بھی اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے اب اسی ویتھرٹ کو فالو کرتے ہوئے میں نے اور پیٹیز ریڈی کر لینی ہے اور آپ کو ایکسٹر شیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی شیٹ سے ہماری اور پیٹیز بھی ریڈی ہو جائیں گی اب دونوں طرف سے سائٹ چینج کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈھک کر بہت اچھی طرح ایسے پکا لیے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لوگ کتی زبردست آئی ہے اور اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے ایک طرف لکھ لیں گے دیکھیں اس کی لوگ کتی زبردست ہے اور کتنی یمی لگ رہی ہے یہ اب جو میٹیریل بچ گیا تھا اس کی بھی میں نے پیٹیز ڈیڈی کر لی ہیں اور اس کو نکال کے ہم ایک طرف رکھ لیں گے اب یہاں میں نے لیے ہیں کچھ سلائسیز اور یہ چار سلائسیز لیے ہیں آپ کو جتنی بنانی ہو سینڈوچز آپ اسے ساب سے لے سکتے ہیں اس کے کنارے بہت احتیاط سے میں نے ریموف کر لیے ہیں ساتھ لیے ہیں میں نے یہاں پہ موزریلہ چیز اور چیز کے کچھ سلائسیز لیے ہیں اب ایک چیز کے سلائس کو میں نے بریڈ کے اوپر رکھ دیا ہے اور دوسرے چیز کے سلائس کو میں کٹ کر رہی ہوں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ریموف کریں گے پیکٹ اس کا ریموف کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے سلائس کے اوپر فٹ کر دیا ہے اب جو دوسرا سلائس ہم نے اوپر لگانا ہے اس کے اوپر میں میونیز لگا رہی ہوں بہت اچھی سے تقریباً ٹو ٹیبل سپونز کے قریب آپ لگا سکتے ہیں یا جتنا آپ کو پسند ہو اب چیز سلائس اس کے اوپر میں بیٹی لگاؤں گی اور ساتھ ہی ایک چیز کا سلائس اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جو موزریلہ چیز ہم نے شیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے اب میونیز والا سلائس میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور بریش کی مدد سے اس کے اوپر میں بٹر لگا دوں گی پہلے ایک طرف لگاؤں گی اور اس کو پھر پین میں رکھنے کے بعد اس کے دوسری طرف لگاؤں گی فلیم لو رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ براؤن ہو جائے نیچے سے اور تھوڑا سا کرنچی ہو جائے اور جو ہم نے چیز لگائی ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے جتنا آپ کو کورنچی پسند ہو اتنا آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے جب چیز میلٹ ہو جائے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے اسی طرح سے میں باقی سینڈوچز بھی ریڈی کر لوں گی اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے سینڈر سے آپ ایسے ہی یوز کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا چیزی ہے اور باہر سے یہ کرنچی ہے بہت ہی یمی ریڈی ہوا ہے بہت ہی مزے کہ جوسی اور کرنچی سینڈوچز ہمارے ریڈی ہیں چکن پیٹی کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے ریسپی پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائز روز شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ